بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حضر خدمت میں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عمارت کے برکل اندر موجود ہوں جہاں پر الیکشن سٹی بنایا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر بارویں عام انتخابات ہوئے ہیں اور سارا دن انٹرنیٹ اور موبیل سرویسز جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس اقدام کی توسیق کی ہے وہ الیکشن کمیشن جس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انتخابات کے اندر ٹرن آؤٹ بڑھایا جائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حق کے رائے دہی دی جائے اور ان کے لیے ایسا انتظام اور محول بنایا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے امیدواروں کو یا پھر اپنی جو نمیندے ہیں وہ چن سکیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارا یہ منڈیٹ ہے کہ انٹرنیٹس یا موبیل سرویسز بحال کی جائیں حیران کن طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی چند ازلاعہ کے اندر بد امنی کے واقعات ہوئے ہیں انتخابی مہم کے دوران پنجاب سندھ اور اسلام آباد کی حد تک بلکل پور امن محول رہا ہے اور طور جو ہزارہ بیلٹ ہے وہ بھی بلکل پور امن رہی ہے لیکن اب پورے پاکستان کے اندر موبیل سرویسز بند کر دی گئی ہیں اس سے نہ صرف ووٹر کا ٹرن اوٹ متاثر ہوگا بلکہ جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان بھی ہیں کہ ان کے پولنگ سٹیشنز یا پر کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں میں دوہزار تیرہ کے الیکشن بھی یہاں سے میں نے کور کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بھی کور کیا لیکن جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں تو الیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر کوئی خدا نہ خاصتہ کی ماتم سا ماحول ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ان کو کم از کم ایمی سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کم از کم ان کو پانچ چھے الیکشنز تو انہوں نے کم از کم جنرل الیکشنز کور کیے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس سے جمہوریت کو فائدہ ملے گا یا پھر نکسار ملے گا ٹھیک ہے یہ الیکشن ماضی کے الیکشن کی طرح پہلے سے ہی نتائج آنے سے پہلے ہی یہ تختاری بن گئی ہے کنٹرویشل بن گئی ہے اور اس کو دنیا یہاں پاکستان میں شاید ہی کوئی تسلیم تسلیم کرے ان نتائج کو تو یہ تو ایک الیکشن پہ سوال نشان تو پہلے لگ گیا ہے مگر آج جو انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہوئی ہے تو اب الیکشن کمیشن نے شکایات کا جو ذریعہ بنایا ہوا ہے وارس ایپ نمبر دیا ہوا ہے لینڈ آئن نمبر دیا ہوئے ہیں کہ بھئی ان نمبر پہ آپ شکایت دائر کریں کوئی ویڈیو بنا کے بھیجیں یا یہ کریں اب موبائل سروس بند کرنے کے بعد فون انٹرنیٹ بند کرنے کے بعد لوگ کہاں سے شکایت کریں گے ہم نے ماضی میں جو الیکشنز کور کی ہیں تو دوپہر تک شکایات کے تعداد سیکھڑوں میں چلا جاتا تھا یا اٹلیٹ جتنے ہلکے ہوتے ہیں اتنی شکایات آتی تھیں مگر اب اس وقت تیس سے زیادہ شکایات نہیں آئی ہے وہ بھی شکایات صبح کو ابتدائی وقت کی ہیں جب نیٹ آ رہا تھا تو ابھی تو وہ بلکل شکایات بھی نہیں ہے باقی جو آپ ماضی کی کہہ رہے تھے کہ الیکشنز کی تو یہ چوتھی آج الیکشن جو ہے چوتھا الیکشن ہے جو فروری میں ہو رہا ہے دلچس بات یہ ہے کہ پہلا جو فروری میں پاکستان میں الیکشن ہوا تھا وہ ایٹی فائے کا ہوا تھا جو غیر جماعتی الیکشن تھا اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے صرف پی ٹی آئی کے لیے یہ غیر جماعتی الیکشن ہو گیا ہے باقیوں کے لیے جماعتی الیکشن ہو گیا ہے اور ایٹی فائے میں پیپلز پارٹی مائنس تھی اس الیکشن میں اب پی ٹی آئی ہے اور ایٹی فائے کے الیکشن میں نواز شریف لانچ ہوا تھا اور دوسری جو الیکشن ہوئی تھی نائنٹی سیون میں فروری میں ہوئی تھی تو نائنٹی سیون میں بھی نواز شریف کو بھاری منڈیٹ سے جیتوایا گیا تھا یا جیتے تھے جو ابھی تھا اور تیسری جو الیکشن ہوئی تھی دوہزار آٹھ میں ہوئی تھی فروری میں تو ایک الیکشن میں فروری میں پیپس پارٹی نے حکومت بنائی ہے دو فروری میں جو الیکشنز ہوئی ہیں وہ نواز شریف حکومت میں رہے ہیں اب یہ چوتھی الیکشن ہو رہی ہے نواز شریف ہیٹرک کرتے ہیں فروری کے الیکشن ری لانچ تو ہو رہے ہیں تو وہ ری لانچ صرف ایسا ویسا نہیں ہوئے ہیں بڑے وہ جو کہتے ہیں اندوحل اور شرنائے کے ساتھ ری لانچ ہوئے ہیں بہت طریقے سے لانچ ہوئے ہیں تو یہ الیکشن دیکھیں اگر کسی کو آپ برابری کا موقع نہیں دیتے تو الیکشن بے مانا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن جب ہو رہے تھے ہم ادھر کور کرتے تھے جس طرح پی ٹی آئے لائے جا رہا تھا تو میں اس وقت بھی تنقید کرتا تھا تو اب یہ بات تو کوئی درست نہیں ہے کہ بھئی پی ٹی آئے نے اگر کوئی قانونی معاملہ کیا ہے کچھ بھی کیا ہے تو کوٹ آف لا دیکھے گی بھاگے ایک پولٹیکل پارٹی کو آپ الیکشن سے ہی نگال دیں تو وہ فیر نہیں ہے دیکھیں چلیں ایک تو الیکشن فری اینڈ فیر کی ہم چلو بات کری چکے ہیں وہ تو سارے پورے پاکستان کو نظر آ رہے کہ کیا فیر اور کیا الیکشن ایک سیاثی جماعت سے انتخابی نشان چین جاتا ہے اس کی ٹاپ ٹیئر کی جو تین لیئرز ہیں اس سیاثی جماعت کی وہ ختم کر کے اس سے اندر سے دو جماعتیں بنا دی جاتی ہیں پھر ان کے امیدواروں سے جو ان کے نومینیشن پیپرز ہیں وہ چھنوا دیے جاتے ہیں پھر ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی اور رات جو ایک پروپگنڈا کیا گیا کہ ان کے امیدواروں کی اے آئی یعنی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ آڈیوز اور ویڈیوز بنوائی گئی وہ جاری کر دی گئی کہ انہوں نے دسپرداری کا الان کر دیا اور صبح صبح آپ نے پھر انٹرنیٹ بند کر دیا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں مقابلہ کر پا رہے کیا میں یہ درست سمجھ رہا ہوں دیکھیں یہ جو الیکشنز میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ہمارے یہاں یہ چھوڑی ایک رہی ہے کردار چینج ہوتے رہے ہیں آپ اٹھارہ کی الیکشن میں دیکھیں تو جس طرح اس وقت پی ٹی آئے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اٹھارہ کی الیکشن میں اس طرح نون لیگ کو اور پی پیپرز پارٹی کو لگایا جا رہا تھا تو ہمارے پاس پہلے تیہ کر لیا جاتا ہے کہ کون اقدار میں آنا ہے تو پھر ان کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں اس مرتبہ بھی یہی ہے باقی جو دوہزار اٹھارہ کے اندر میں نون لیگ کا نشان موجود تھا نون لیگ جماعت کے طور پر موجود تھی پیپلز پارٹی تھی ہسٹم لیگ نون کے امیدواروں کو نہیں روکا گیا دوہزار اٹھارہ میں ایک حلقے میں ہنیف عباسی ڈس کوالیفائی ہوئے تو الیکشن کمیشن نے اس حلقے کا الیکشن ہی روک دیا تھا اب الیکشن کمیشن اف پاکستان خود ایک مطلب اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو آلہکار بنا ہوا ہیں دیکھیں وہ اب جو اٹھارہ اور اس میں ابھی کمپیرنزن میں جائیں گے تو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی تغیل معاملہ ہو جائے گا مگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نو لیگ کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی اور پورا سرائقی بیلٹ گیا بلوچستان سے جو نہیں تو دوہزار دو میں بھی ہوا دوہزار آٹھ میں بھی ہوا تیرہ میں بھی ہوا اٹھارہ میں بھی ہوا یہ اس طرح ہوتا رہا ہے ابھی بھی دیکھیں جو انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لیا گیا ہے پولٹیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے مگر دیکھیں کچھ گلتیاں پی ٹی آئی کی اپنی بھی ہیں دوہزار اکیس میں ان کو یاد دلایا گیا بائیس میں کرائے تھے ٹھیک ہے تو اس بائیس میں کرائے ان کا وقت ان کے ٹائم کے اندر کرائے تھے وہ کرائے تھے ان کو نہیں مانا گیا پھر کرائے پھر نہیں مانا گیا ٹھیک ہے تو وہ ان کو جیسے جو لاسٹ الیکشن ہوئے تو دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہم جنرلیسٹوں کو پتا نہیں تھا کہ کہ کہاں ہو رہے ہیں کس کے پی ٹی آئی کے ان کے ان اپوز ہو گئے تھے کیونکہ میں پی ٹی آئی کو بیٹ کور کرتا ہوں انہوں نے چیزیں بھیجی تھی جی تو وہ برحال وہ ان کو پی ٹی آئی کو بھی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھی آپ یاد کریں کہ انٹرہ پارٹی الیکشن کے سترہ میں جی بار بار ان کو کہا گیا کہ آپ الیکشن کرائیں تو پی ٹی آئی کو معلوم تھا کہ اس وقت وہ ٹارگیٹ ہے تو ان کو کو کوئی وجہ دینی نہیں چاہیے تھی ان کو مگر ابھی بھی یہ ساری چیزیں بھلے انٹرہ پارٹی نہیں ہیں تو اتنا معاملہ کبھی بھی اتنا سیریس انٹرہ پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن نے نہیں لیا جس دن پی ٹی آئی کو فارق کیا گیا اس دن انہوں نے بیس آزار جرمانہ کر دیا پی ٹی آئی کو ان کو ایزے پارٹی الیکشن لڑنے دینے کی اجازت دینی چاہیے تھی ان کو بھلے کا نشان بھی ملتا تو وہ کچھ الیکشن مطلب مانے خیض ہوتے تو لوگ ان کو مانتے ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کسی بھی قاندیٹ کے لیے ویڈیو بنا گیا آپ بھی دیں پھر انٹرنیٹ بند کر دیں الیکشن کے وقت تک اس کو وضاعت کرنے کا موقع نہیں ملے چار لاکھ تین لاکھ موٹر ہیں تو اب کس کس کے پاس پرسنلی جائے گا فون نہیں لگ رہے تو یہ یہ دانتلی کے ایک الگ الگ طریقے ہیں وہ ہونے نہیں چاہیے بہت شکریہ ایم بی صاحب ہنازین اس وقت الیکشن کا عمل آلموست اختتام کے مراحل میں پہنچ چکا ہے اور جو پلین ہے وہ یہی ہے کہ سارا دن آپ کو 8300 سرویس کی اوپر ووٹرز کی جو آپ کی معلومات پولنگ سٹیشن کی وہ نہیں ملیں گی ٹرن اوڈ کم ہوگا دوسرا پھر انٹرنیٹ سرویس بند ہوں گی تو جو آپ فارم 45 حاصل کریں گے اس کو آپ اپنے امیدوار تک فیزیکلی تو پہنچا دیں گے لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں پہنچائیں گے تو تب تک جو الیکشنز مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے جو ایک نتیجہ ہے جو چاہ رہے ہیں وہ آ جائے گا وہ مینج کر لیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم کو بنا دیا جائے گا یا کہہ دیا جائے گا کہ وہ لیڈ کی اوپر چلے گئے ہیں اس کے بعد پھر ان کو کہا جائے گا جو ہارنے والے لوگوں کے کہ آپ ٹربینل سے رجوع کریں یہ تا آج کا علاق فہیم مستر کوئی اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر